بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان نے سی این این کو دیے گئے انٹرویو میں اطراف کیا ہے کہ انہیں اس حملے کا دو ماہ پہلے ہی پتا چل گیا تھا انہوں نے کہا میرے اجنسیوں میں تعلقات ہیں انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو مذہبی جنونیت کے الزام میں مروا دیا جائے گا اس کا مطلب ہوا امران خان کو بجانے والے ہمارے گمنام مجاہد ہیں وہ آئی ایس آئی بھی ہو سکتی ہے آئی بھی ہو سکتی ہے اور ایم آئی بھی گمنام ہیروز بھی امران خان کے فین ہیں اگر گمنام ہیروز امران خان کو بروقت اطلاع نہ دیتے تو امران خان اللہ نہ کرے ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے اس حملے میں تین شارپ شوٹرز تھے دو نیچے تھے جنہیں امران خان نے خود دیکھا ایک پلازے میں امران خان پر سنائپر تان کر بیٹھا تھا جسے ہمارے گمنام ہیروز نے پیچھے سے دبوچ لیا کیا آپ ان گمنام ہیروز کے مشکور نہیں ہیں اگر ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں انہیں سلام پیش کیجئے اس لیے کسی بھی ادارے میں موجود انڈویجل کرپٹ شخصیت کو نشانہ بنایا کرے نہ کہ پورے ادارے کو آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے اداروں کو ملامت کرنے کی وجہ سے اداروں کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے آج وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں یہ نہ ہو کل کو ہم اور آپ کو ٹھٹرتی سردی میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی پڑ جائے بقول امران خان مجھے واقعات کے تسلسل کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ کیسے اس پر پردہ ڈالا گیا اور کیسے ابھی بھی کیا جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی منصوبہ بندی دو ماہ پہلے کی گئی غور سے سنے یہاں امران خان خود کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ کیسے اس پر پردہ ڈالا گیا ہے اور کیسے ابھی بھی کیا جا رہا ہے مطلب صاف اور واضح ہے کہ امران خان کو گمنام ہیروز وقتاں فوقتاں معلومات پہنچا رہے ہیں کون امران خان کے خلاف ہے کون کیا کر رہا ہے امران خان سے پوچھا گیا کہ انہیں یہ تمام معلومات کون فراہم کر رہا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ چوبیس ستمبر کو جلسے میں بتایا تھا کہ کس طرح مذہبی جنونی مجھ پر حملہ کرے گا میں ساڑھے تین سال تک حکومت میں رہا اور میرے انٹیلیجنس ایجنسیوں میں تعلقات ہیں مجھے ان ایجنسیوں سے یہ معلومات ملی ہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پارٹی چیئرمن امران خان پر پنجاب کے شہر وزیر آباد میں حملے کے بعد نو نومبر سے دوبارہ اسی مقام سے لونگ مارچ کے آگاز کا اعلان کیا ہے امران خان نے اپنی صحت اور واقعے کے حوالے سے بتایا کہ میری دائیں ٹانگ سے تین گولیاں نکالے گئی ہیں اور بائیں ٹانگ میں گولی کے ذرات موجود ہیں امران خان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان پر حملے میں دو شوٹر ملوث تھے مزید کہا کہ ممکن ہے تین ہو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ حافظ